اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیرید کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور الحمدللہ جی میں بھی آپ کے دعاوں سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور تھم نیل سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا بات کرنے والی ہوں کیونکہ آج کافی دن کے گیپ کے بعد میں نیکچلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کو بتاتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ اٹھ کے یوٹیوب کے اوپر آتے اور کام کرنے لگ جاتے اور آپ وائرل ہو جاتے ہو نہیں یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا اور ساتھ ساتھ گھر کو لے کر چلنا اپنے ہیزبینڈ کو لے کر چلنا بچوں کی زورتوں کا خیال رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ ایک آپ کے لئے چیلنج ہے اور کچھ زنگی کے لیے ایسے ڈسیئن لینا جو کہ بہت مشکل ہے جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا آج جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس پر میں نے دھائی سو سے زیادہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اپنی زنگی کا پورا ایک سال یوٹیوب کو دینے کے بعد اور ایک اچھی سی یوٹیوب فیملی بنانے کے بعد مجھے یہ جو کہنا پڑا ہے نا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے تو سب سے پہلے نا میں آپ کے ساتھ ایک ریزن شیئر کرتی ہوں کہ یوٹیوب کی ورہ سے نا سب سے پہلے تو نا میری جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی کیونکہ یوٹیوب ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ہو اور کیمرہ اٹھاتے ہو اور ویڈیو بنانے لگ جاتے ہو ویڈیو شوٹ کرتے ہو اور ڈال دیتے ہو اور وہ چل پڑتے ہو اور آپ وائرل ہو جاتے ہو نہیں یہ مو سے بھی کہنا سان ہے وائرل ہونا بہرحال اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ محنت اور سٹرگل کرنی پڑتی ہے ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے پھر ویڈیو کو شوٹ کرنا پڑتا ہے پھر وائز آور کرنا پڑتا ہے پھر ایڈیٹنگ دین اپلوڈنگ کے بعد آپ کو پھر بھی سانس تھوڑا سا سکون نہیں ملتا اس کا بھی بہت اچھا کوئی لمبا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارا کام کرتے کرتے آپ کا پورا دن اسی چیز میں ہی نکل جاتا ہے اور اگر میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی تو آپ یقین ہی مانے میں اپنے بچوں کے ساتھ صحیح سے بیٹھ کے خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی میں نے بچوں کو کبھی ڈسٹرپ نہیں کیا اپنی یوٹیوب کی وجہ سے بچوں کو ٹائم پہ میں نے کھانا دیا ہے ہزبین کے کپڑے اور جو بھی چیزیں زورت ہوتی ہیں وہ میں نے ٹائم پہ دیا ہے بہرحال اس کی وجہ سے تھوڑی سی میں ڈسٹرپ ہو رہی تھی اور امپورٹنٹ یہ چیز کہ جیسے کہ یوٹیوب سے پہلے میرے کام سارے ہوتے تھے اور میں نے لسٹ بنائی ہوتی تھی کہ میں نے اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ نہیں ہو پاتے تھے کیوں کیونکہ یوٹیوب کی وجہ سے آپ کو سارا دن سوچنا پڑتا ہے گھر میں جو بنانا ہے وہ سوچنا پڑتا ہے کسینا ویڈیو شوٹ کرنی ہے وہ سوچنا پڑتا ہے بڑا آپ کو سوچنا پڑتا ہے دب جا کے آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں تو اور ایک اور بات کہ میرے بہت سارے ایسے کام ہیں جو پینڈنگ رہ جاتے ہیں آپ کو یادی ہوگا ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی میں بچوں کے کچھ کپڑے لے کر آئی تھی اور وہ میں نے کہا تھا کہ یہ میں نے درزن کو دینے اب یقین نہیں مانے وہ ابھی تک میں دینے نہیں جا سا کی کیوں کیونکہ ٹائم نہیں ملا گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میری ویڈیو کا گیپ ہو جاتا ہے تو میری جو کچن ہے اس کے کیبنٹ جو اس کے ڈراؤز ہیں وہ میں نے نیٹنی کیے وہ پینڈنگ پڑھنے اوپر والا جو سٹور ہے وہ مجھے کافی عرصہ ہی ہو گیا میں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو یہ جو یوٹیوب کی مصروفیت ہے نا اس کی وجہ سے میں یہ کام کر نہیں پاتی بس یہ ہوتا ہے کہ جو یوٹیوب پہ میں کر رہی ہوں بھی آج میرا ٹوپک ہے صفائی کا چلنے اس بہانے میری صفائی گھر کی ہو جاتی ہے اس سے بہرحال میرے اور بھی بہت زیادہ زنگی کے کام ہوتے ہیں وہ میرے کام رہ جاتے ہیں اور پھر ایک اور بات مجھے بڑی زیادہ شرمنگی ہوتی تھی کہ جیسے میری فیملی مجھے کہتی ہے میری سسٹر مجھے کہتی ہے کہ یا نم چلو آج ہم نے بزار جانا ہے کچھ شاپنگ کرنے جانا ہے کسی دعوت کی کچھ بھی کسی فنکشن کی کسی بھی کسی ای تہوار کی تو وہ میں جہاں نہیں پاتی تھی مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یا نم تم ریڈی رہنا اتنے بجے تم نے آ جانا ہے یا ہم تمہارے گھر آ جائیں گے تو میں نہیں جاتی تھی مجھے تو ایک عذاب لگتا تھا کہ اے اب میں نے گھر سے نکلنا ہے میں ویڈیو کیسے بناوں گی اور میں کیسے اس کی وائز آور کروں گی ایڈیٹنگ کروں گی میری ویڈیو کا گیپ ہو جائے گا میری ویوز ڈاؤن ہو جائیں گے بڑا ایک آپ کو ذرا سٹریس بھی رہتا ہے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یوٹیوب کے ساتھ میں نے بڑا ایک ریلیکس ٹائم گزارا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کو کافی اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ ویڈیو کو بناتے ہو اور پھر کچھ دن پہلے ایک ان ایکسپیکٹر چیز ہوئی میرے موبائل کے ساتھ اچانک سے میرا موبائل ریسٹ ہو گیا اور جو میں نے اتنی مہنے سے ویلوگز ریکوڈ کی ہوئے تھے سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا اور ایک پل کے لیے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور میرا دل سے گھبرا گیا کہ میں نے اتنی مہنے سے اپنے ویلوگز ریکوڈ کیے تھے وائز آور کیے تھے تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ شاید یہ ایک موقع تھا اللہ کی طرف سے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں اور اس وقت اس وقتی تھی کاؤڑ کی بوجود مجھے تھوڑا آرام بھی مل گیا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا جو کبھی کبھی یوٹیوب کے چکر میں میس ہو جاتا تھا میں بڑا خود کو بھی کرتی تھی کہ نہیں مجھے فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہیے جیسے میں بھی تھوڑا سی بور ہو جاتی تھی کہ بچے جیسے کبھی گاڑی میں ہیں تو میں ویڈیو بناتی جا رہی تھی تو جیسے ابھی ہم مجھے زیادہ کرتی ہیں کہ ممہ چلیں اب تھوڑا سی ویڈیو بنا لیں چلیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں بھی کر لیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں تو کیونکہ میں تھوڑا سی ذرا مزاق بچوں کے ساتھ فن کرتی رہتی ہوں تو وہ تھوڑا سا شاید بچے میرے میس کرتے ہیں تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھے دنوں کے گیپ میں جو مجھے ایک جو ٹائم ملے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے تو میں نے وہ چھے دن کی بڑے انجوائے کی ہیں مجھے بڑا مزا آیا تھوڑا سا انسان کو اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا بھی ریلیکس بھی کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہو تو ایک دن آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہو پھر آپ کو ایک نئی ٹینشن ہو جاتی ہے شروع کی کل آپ نے کونسی ویڈیو بنانی ہے کل آپ کونسی چیز شیئر کر رہے ہیں ریسپی شیئر کر رہے ہیں کل آپ کس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے تو اس طرح تو یہ سوچتے کرتے بھی سمجھے کہ آپ چوبیس گھنٹے کیا آپ پورا ہفتہ پورا مہینہ بیزی ہی ہیں آپ کبھی فری ہو ہی نہیں پا رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ہم پھر ملیں گے انسان بہت کچھ پلان کرتا ہے لیکن ہوتا اکثر کچھ اور ہیں یہ زندگی ہے ان ایکسپیکٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا سامنا کرنا سیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ میں پھر سے اپنے کام پر واپس آ رہی ہوں انشاءاللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب میرا دوبارہ سے ساتھ دیں گے اور مجھے ویسے ہی سپورٹ کریں گے جیسے کہ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا یہ جب چھے دنوں میں میں نے تھوڑا سا بس اپنے دل پر بات لگائی تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ کیسے واپس آئے گا یا نہیں واپس آئے گا ایک سال کی میری محنت ہے تو اللہ کا شکر ہے ایک طرف میرے بچے میرے ہزبین اور ایک طرف میری فیملی میری سسٹر مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی تھی کہ انہم کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے انشاءاللہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو آپ کا چینل دوبارہ واپس آ جائے گا تو اور اللہ کا شکر ہے انسان ہوتا ہے نا تو اس نے محنت کی ہوتی ہے تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے تو بس میرے ساتھ بھی یہی تھا میں تھوڑی سی پریشان ہوتی تھی مگر میرا اپنے اللہ پہ پورا یقین بھی تھا کہ میں نے سارے چیز اللہ پہ چھوڑی تھی کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہوگا تو واپس آ جائے گا اور نہیں ہوگا تو پھر اللہ مالا کا کوئی بات نہیں تو ویسے بھی الحمدللہ تیس ستمبر کو میرا یوٹیوب کے اوپر پورا مجھے ایک سال ہو گیا ہے میں نے بڑی محنت سے یہ ایک سال گزارا ہے بڑی سٹرگل کی ہے اور جو میرے ساتھ فرس ڈے سے اب تک ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا وہ جانتے بھی ہیں اور الحمدللہ جی میں پھر دوبارہ آئی ہوں مجھے اچھا بھی لگایا بڑی خوشی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تالہ اب کل سے یا جب اللہ تالہ کی مرضی ہوگی تب سے جب میں اپنا ویلوگ اپلوڈ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے بھی مجھے موٹیویٹ کرنا ہے آپ نے مجھے جیسے پہلے مجھے سپورٹ کرتے ہیں ویسی مجھے سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ تالہ اب پھر نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ ایک اچھے سی ٹاپک کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے بھولے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ بائے بائے کل ملتے ہیں